ابھی جیسے سائنٹیپس کے کمیونٹی کے اندر ایک بات جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے پتا ہے بہت سے لوگوں کو اور یہ بات یہ ہے کہ ہمارے برہمانڈ کو بنے ہوئے تیرہ پوائنٹ سیون بلین یئرز گزر چکے ہیں یعنی کی مجھے بلین کا پتہ نہیں ہے کی اس کو کیا کہتے ہیں خرپ کہتے ہیں تو یہ ہے کی تیرہ پوائنٹ سیون بلین یئرز ہمارے اس برہمانڈ کو یونیورس کو بنے ہو چکے ہیں اور ایک بات ہے جو کافی انٹریسٹنگ بات ہے جو کوئی نہیں کرتا ہے اس بات کو ایڈریس میں کرنے والا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ہمارے کئی کتابوں میں کئی سکرپچرز میں اور کئی جگہوں پہ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں اپوکلپس کے بارے میں اپوکلپس اور آرمگیڈن یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں آرمگیڈن کا مطلب ہوتا ہے ایسی بگ وار اور اپوکلپس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر ایسی جتنی بھی ریلیجیس کرپچرز ہیں ان کے اندر یہ باتیں ایسی ہنٹ کی گئی ہیں ایسی باتیں لکھی گئی ہیں اور یہ کیول ریلیجیس کرپچرز کے اندر نہیں اب تو سائنٹیفکلی بھی اس کے ثبوت ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ چیزیں لکھی گئی ہیں کہ آرمگیڈن ہوگا یا اپوکلپس ہوگا وغیرہ وغیرہ اس سے میں نے جو ان باتوں کو ریسرچ کر کے ایک ہنٹ نکالا ہے اس کے اندر سے وہ ہنٹ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے ایک انفرمیشن نکالی ہیں اور وہ ساری باتیں جو ہے وہ اس اس طریقے سے پتا چلتی ہے کہ ان کتابوں کے اندر یہ جتنی بھی باتیں اپوکلپس اور آرمگیڈن کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ دنیا کب ختم ہوگی اس سے ایک ہنٹ یہ ملتا ہے کہ ہم سب سے آخری حصے میں رہ رہے ہیں جس سے میں نے ایک انفرمیشن کچھ اس طریقے سے فگر آؤٹ کی ہے اس طریقے سے سمجھ میں آئی ہے مجھے کہ یہ تو تیرہ پوائنٹ سیون بلین یورز کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ یہ برہمانڈ کے ہو چکے ہیں تو ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ برہمانڈ ختم کب ہوگا یہ بھی بات آتی ہے اور میں نے ایک بہت 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 بتانے کے لیے یہ بات کرنے کے لیے کہ برہمانڈ جو ہے وہ چودہ بلین یورز کو پورے کر کے ختم ہوگا یہ برہمانڈ کے لائف سائیکل ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو میں ایسے سمجھاؤں کی ایک ملین کا مطلب ہوتا ہے دس لاکھ دس ملین کا مطلب ہوتا ہے ایک کروڑ سو ملین کا مطلب ہوگا دس کروڑ اور ہزار ملین کا مطلب ہوگا سو کروڑ تو سو کروڑ مل کر بنتے ہیں ون بلین کیونکہ ہزار ملین مل کے بنتا ہے ایک بلین تو سو کروڑ مل کر بنتے ہیں ایک بلین تو سو کروڑ ہے ایسے کہا جا سکتا ہے کہ سو کروڑ دو سو کروڑ تین سو کروڑ ایسے کرتے کرتے اگر ہم جائے تو ہزار کروڑ تک کوئی چودہ سو کروڑ چودہ سو کروڑ سال کا یہ برہمانڈ ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کم ٹائم چودہ سو کروڑ سال بھی ہزار کروڑ سال بھی بہت کم ٹائم لگتا ہے ایک برہمانڈ کے بارے میں بات کرتا ہوں میں اپنی انسانوں کے زندگی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں نہ ہی میں کسی پلانٹ کے زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہوں نہ ہی میں کسی سٹار کے زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہوں دیکھو میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو کہ یہ ایک تو ابھی ہم انسانوں کی زندگی جو ہے وہ ایسے کہ سو سال کا ہمیں ایک ایوریج لے کر چلتے ہیں تو پھر ایک گرہ کی ایک پلانٹ کی زندگی کتنی ہوگی یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ ہزار سال کی ہوگی یا دس ہزار سال کی ہوگی یا لاخ سال کی ہوگی یا دس لاک کی ہوگی یا ایک کروڑ کی ہوگی میٹر کرتا ہے پھر پلانٹ کی زندگی جس طریقے سے میٹر کرتی اسی طریقے سے سولار سسٹم کی زندگی میٹر کرتی کہ ایک پورا سولار سسٹم کتنا سال ٹکے گا کتنی سال کی لائف ہے اس کی پھر سولار سسٹم کے بعد میں ہم جاتے ہیں گیلیکسی کے اوپر کیونکہ سولار سسٹم is basically جیسے ہمارا سورج ہے ایسے اس کیکشہ کے اندر گیلیکسی کے اندر آکاش گنگا کے اندر آکاش گنگا تو ملکی وے کو کہتے ہیں لیکن کیکشہ ایک گیلیکسی کو کہتے ہیں تو کیکشہ کئی سارے ستارے مل کر ہمارے سورج کے جیسے کئی سارے ستارے مل کر ایک کیکشہ بنتی ہے اور ایسی کئی سارے کہکشہیں مل کے برمان بنتا ہے جس کو ہم یونیورس کہتے ہیں تو ایک پلینٹ کی لائف کتنی ہوگی پھر ایک سولار سسٹم کی لائف کتنی ہوگی پھر اس کے بعد میں ایک گیلیکسی کی لائف کتنی ہوگی پھر اس کے بعد میں آتا ہے کہ اگر ایک گیلیکسی کی لائف یہ ہے تو کیا سبھی گیلیکسی کی لائف اتنی ہی ہوگی پتہ نہیں کیونکہ گیلیکسی چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے تو چھوٹی ہے تو اس کا ٹائم زیادہ ہے یا کم ہے بڑی ہے تو اس کا ٹائم زیادہ ہے یا کم ہے ڈیپینڈ کرتا ہے فیکٹرز کی اوپر الگ الگ اس کے بارے میں ڈسکس سم ٹائم لیٹر لیکن پھر یہ جو گیلیکسیز ہے گیلیکسیز کی لائف سائیکل کے بارے میں ایک بات ہوتی ہے پھر گیلیکسیز ساری گیلیکسیز اس برمانڈ کے اندر جتنی بھی ہے ان سب کی لائف سائیکل جب ختم ہو جائے گی تو پورا برمانڈ ختم ہو جائے گا یہ اس طریقے سے پتا چلتا ہے یہ جو سائنس ہے اس کو اس طریقے سے نکالنا پڑتا ہے تو اب میری جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے and i am very sure on this جو سائنٹسٹ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 13.7 billion years ہمارے برمانڈ کو بنے ہو چکے ہیں تو ہم اس لائف سائیکل کے ایج پہ رہ رہے ہیں یعنی کی completely it will be 14 billion years یعنی کی چودہ سو کروڑ سال complete تو it will be 14 billion years کے پورے برمانڈ کی ایک سائیکل ہوگی ایک برمانڈ کی ابھی تو ہم اس طریقے سے marvel universe کو دیکھ رہے ہیں اور دوسری بھی کئی ہم جگہوں پر دیکھ رہے ہیں movies کے اندر and novels کے اندر and information کے اندر from the scientific community تو پہلے ایک universe کی بات تھی اب یہ بات universe کے آگے بڑھ چکی ہے اور یہ بات پہنچ چکی ہے from universe to multiverse universe سے یہ بات اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے کہ اب یہ بات multiverse تک پہنچ چکی ہے تو multiverse کیا ہے ایک وہ بھی بات ہے تو اس multiverse کی تھیاری کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ بات بلکل سمجھ میں آتی ہے کہ 1400 کروڑ سال کا اگر ایک برمانڈ ہے تو ایسے کئی سارے برمانڈ الگ الگ برمانڈ 1400 کروڑ 1400 کروڑ 1400 کروڑ 1400 کروڑ 1400 کروڑ سال کے یعنی کہ 1500 کروڑ 1500 کروڑ 1500 کروڑ 1500 کروڑ 1500 کروڑ ایسے کئی سارے برمانڈ مل مل کے پورا ایک multiverse تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ لاکھ کروڑ تک یا کروڑ کروڑ تک بات جاتی ہے تو یہ ایسے آہ آہ اوورلاپ ہونا چاہیے کی کروڑ کروڑ تک بات جانے چاہیے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں صرف 1500 کروڑ کی 1400 کروڑ کو میں نے راؤن فیگر کیا ہے تو 1500 کروڑ کے بات ہو رہی ہے پر 1500 کروڑ کے آگے آتا ہے لاکھ کروڑ کیونکہ ہم ہزار کروڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں تو لاکھ کروڑ آتا ہے پھر لاکھ کروڑ کے بعد میں یہ اوورلاپ کر جاتا ہے اور وہ ہے کروڑ کروڑ جب یہ اوورلاپ کر جائے گا ٹھیک ہے تو میرے خیال میں جب یہ لائف سائیکل اوورلاپ کر جاتی ہے اور یہ کروڑ کروڑ میں پہنچ جاتی ہے تب آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہوں کہ یہ اوورلاپنگ والی بات آتی ہے تب یونیورسل فیشن تیکس پلیس جس کو ابھی ملٹیورس کی تھیاری بتائی جا رہی ہے یہ میرا اپنا بائی دے وے ڈیفینیشن ہے جس کو ملٹیورس کی تھیاری بتائی جا رہی ہے کہ یہ فیشن ہوگا یعنی کہ ایک یونیورس کے دو حصے ہو جائیں گے پھر دو کے چار ہوں گے چار کے آٹھ آٹھ کے سولہ سولہ کے بتیس بتیس کے چونسٹھ چونسٹھ کے ایک سوٹھائیس ایک سوٹھائیس کے دھائیسو ڈھائیسو کے پانچسو اگین یہ ایک ہزار کا دو ہزار دو ہزار کا چار ہزار یہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے اینیویس تو برہمانڈ کی ایج چودہ سو کروڑ سال کی ہے یہ بات تو کنفرم ہے جہاں تک کہ میری جانکاری ہے جہاں تک کہ میری سمجھ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بات کنفرم ہے اب ہم اس کے اوپر ڈیل کرتے تو پھر اور اب کئی ساری باتیں سامنے آتی کی کیا ہم ملٹی ورس کے اندر انٹر کر جائیں گے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کی یا تو یہ بہت جلدی ہے جو ہم ہمیں ملٹی ورس کی تھیوری کے بارے میں پتہ چل گیا یا تو یہ بہت جلدی ہے یا تو یہ ڈیل کرتے بلین اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے اور یہ بھی ہے کہ سائنٹیف کمیونٹی ہے کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم لائن کے ایج کے اوپر کھڑے ہیں تو یہ بھی ایک بات ہے تو فورٹین بلین یورس کمپلیٹ ہوں گے پھر میرے خیال میں یہ ایک یونیورس جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا اور ملٹی ورس کی تھیوری شروع ہو جائے گی تو اس کو ایکسپیرینس کرنے میں ابھی ہمیں کتنا ہوگا 300 ملین یورس کیونکہ 13.7 بلین میں اگر 300 ملین ایڈ کر دیں گے تو 14 بلین یورس بن جاتے ہیں تو ابھی 300 ملین یورس اور باقی ہیں ملٹی ورس کی تھیوری کو ایکسپیرینس ہم نے کرنے کے لئے لیکن ابھی سے یہ ہم بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں تو اس لئے مجھے لگتا ہے یہ شاید بہت جلدی ہو گیا ہے یا می بھی یہ بہت صحیح ٹائم پہ پہ پہنچ گئی ہے یہ ملٹی ورس کی تھیوری جلدی کیوں ہو گیا ایسا لگتا ہے اور بہت صحیح ٹائم پہ بھی کیوں پہنچ گئے ایسا بھی کیوں لگتا ہے اس کے بارے میں ابھی میں ڈسکس کروں گا تو اس سے ابھی ایک چیز ہم پتا کرتے ہیں ارت کی لائف کتنی ہوگی کیونکہ ابھی ہم آرمگیڈن اور اپوکلپس اور دھرتی کے ختم ہونے کی باتیں اب مین سٹریم میڈیا میں آنی شروع ہو جائیں گی کہ دھرتی کب ختم ہوگی تو میں نے جسے برہمانڈ کی سائیکل کو چودہ سو کروڑ سال پکڑا ہے تو اس طریقے سے ابھی ہم 13.7 بلین ہو چکا یعنی تیرہ سو تیرہ سو ستر ایسے پکڑ سکتے ہیں تیرہ سو ستر کروڑ سال کا ہو چکا ہے ابھی ہم تیرہ سو کروڑ ستر میں ہم جی رہے ہیں 1370 year میں ہم جی رہے ہیں کروڑ لگا دیں گے 1370 1370 کروڑ کے سال میں ہم جی رہے ہیں اب اس سے ہم دیرے دیرے 1371 1 کی طرف بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ 300 کروڑ سال باقی ہے 300 کروڑ نہیں sorry 300 کروڑ 300 ملین سال باقی ہے which means 30 کروڑ سال باقی ہے اور برہمان کے ختم ہونے میں تو 30 کروڑ سال لگ کر اگر برہمان ختم ہوتا ہے تو اس کو ہمیں back track ایسے کرنا پڑے گا کہ 30 کروڑ سال میں برہمان ختم ہونے والا ہے تو 30 کروڑ کا کم کیا ہوگا ایک ایک کم کر دو تو 3 کروڑ یا 2 کم کر دو تو 30 لاکھ 100 آنے والے 30 لاکھ یا 3 کروڑ سال کے اندر گیلیکسی ختم ہونے شروع ہو جائے گی یا سمجھے ہوں 他是 3 کروڑ سے 30 کروڑ سال کے اندر آنے والے اگلے 3 کروڑ سے 30 کروڑ سال کے اندر آنے والے اگلے نہیں پچھلے ہم کر رہے ہیں اس میں 3 کروڑ سے 30 کروڑ سال کے اندر گیلیکسیز ختم ہونی شروع ہو جائیں گی اور تیس لاکھ سے تین کروڑ تک جو سال چلے گا اس کے اندر سولار سسٹمز ختم ہو جائیں گے اندر کے تو تین لاکھ سے تیس لاکھ سال کے اندر پلینیٹری ریسٹرکشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی اگلے آنے والے تین لاکھ سے تیس لاکھ سال کے اندر پلینیٹری ریسٹرکشن شروع ہو جائے گا تین لاکھ سے تیس لاکھ سال کے اندر ایک ایک کر کے سارے گرہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ سائمولٹینیسلی ہوگا یعنی کی ہمارے اپنے سولار سسٹم میں بھی ہوگا دوسرے کئی سولار سسٹمز جو ہے یہاں پر پلینیٹس ہوں گے وہاں پر بھی ہوگا کیونکہ یہ ڈومینو ایفیکٹ ہے پہلے ایک سولار سسٹم جاتا ہے ایک پلینیٹ ختم ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا بلکہ اس پلینیٹ پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا دوسرے پلینیٹ کے اوپر یہی تو یہی تو پوائنٹ ہے یہی تو پارٹ ہے جہاں اب سائنٹیفک کمیونٹی نے ایک تھیری آف سیویلائزیشنل پروگریشن نکالا ہے یہ میں ابھی میں نے ابھی اس کو ٹرم دیا ہے یہ سیویلائزیشنل پروگریشن لیکن یہ ایک سائنٹیفک تھیری ہے کی سیویلائزیشن میں دیر آر فورٹین ڈیفرنٹ لیویلز یا یوں کہہ لے فورٹین ڈیفرنٹ ٹائپس آف سیویلائزیشن اب ظاہر سے بات ہے جس جس لیویل پر وہ سیویلائزیشن جاتی ہے اس کو اس ٹائپ کا کہا جاتا ہے تو انسانی مانو جاتی اس وقت زیرو ٹائپ سیویلائزیشن کے اوپر یعنی کہ ابھی ہمیں خبر ہی نہیں ہے ابھی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہم نے کرنا کیا ہے ابھی جو یہ سوال سب سے پہلے کسی کے مند میں آتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہمارے لائف کا پرپس کیا ہے ہمارے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے ہم پیدا کیوں ہوئے یہ جو ایک سوال ہوتا ہے جس کو پرپس آف لائف والا کوسچن بھی کہتے ہیں یہ پرپس آف لائف والا کوسچن جو ہے جب ایک پورے پلانٹ کو گھیر لیتا ہے ایک پورے پلانٹ کے اوپر رہنے والے جو سات سو کروڑ لوگ ہے وہ جب یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ what is the purpose of life تو وہ سارے سات سو کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس سوال کے اوپر کانسٹریٹ کرنے لگتے ہیں کہ purpose of life کیا ہے تب جا کر کے جب انہیں purpose of life کیا ہے یہ سوال آتا ہے تب جا کر کے ان کا پہلا level کھل جاتا ہے what is the purpose of life اس سوال کو کرنے پر ہم classify ہو جاتے ہیں as entering into type 1 civilization اور level 1 civilization جب تک یہ سوال ہمارے دماغ میں نہیں آتا کی what is the purpose of life تب تک ہم type 0 civilization میں ہی رہتے ہیں جب یہ سوال ہمارے من میں آ جاتا ہے کی what is the purpose of life ہم یہ کر کیا رہے ہیں تب ہم اس کا آنسر جب ڈھونڈنے لگتے ہیں تب اس میں ہمیں جو جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ہمارے body کے بارے میں ہمارے mind کے بارے میں ہمارے planet کے بارے میں ہمارے environment کے بارے میں surrounding کے بارے میں cosmos کے بارے میں تب یہ ہوتا ہے کہ we enter into type 1 type 2 type 3 جیسے جیسے ہم experience کرتے جاتے کیوں بھائی ہمیں تو purpose of life یہ تھا ہمیں تو یہ کرنا تھا اب purpose of life کیا ہے وہ سمجھنے میں ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں لگ گئے چھے سے سات ہزار سال according to many religious scriptures دنیا چھے ہزار سال میں یا سات ہزار سال میں نہیں بنی ہے not even according to the bible دنیا نہیں بنی ہے یہ planet چھے ہزار سال پہلے نہیں بنا ہے جو بائیبل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے لوگوں کو غلط information مل جاتی ہے کہ یہ دنیا چھے ہزار سال میں بنی ہے یہ دنیا چھے ہزار سال میں نہیں بنی ہے انسان چھے ہزار سال پہلے بنا ہے یعنی یوں کہلے کہ اگر monkey to human والی تھیوری کو بھی لے لیا جائے کہ پہلے بندر تھے پھر انسان بنے اس تھیوری کو بھی اگر لے لیا جائے تو یہ چھے ہزار سال پہلے ہوا تھا ایسا کہا جا سکتا ہے چھے ہزار سال پہلے بہت ڈاؤٹ ہے مانو سبیتھا human civilization چل رہی ہے چھے ہزار سال سے اب وہ بھی باتیں بیچ میں آ جاتی ہے کہ کئی کئی جگہوں پر آرکیلوجیکل ڈسکوریز کے اندر لوگوں کو دس ہزار سال پرانے تیس ہزار سال پرانے پچاس ہزار سال پرانے انسان کے فوسلز مل رہے ہیں ایک ایڈوانس سیولائیویشن کی آہ افشیش آرکیلوجیکل ڈسکوریز مل رہی ہے اس کا آنسر میں کبھی اور دوں گا کی اس کے پیچھے کیا ریزن ہے تو اس کو بعد میں ایڈریس کریں گے ہم لیکن ہمیں چھ ہزار سے سات ہزار سال چھ ہزار سال ہمیں لگ گئے یومن سیولائیویشن کو اویرنس حاصل کرنے میں اور ابھی ہم چھ ہزار سال کو مکمل کر کے کمپلیٹ کر کے ہم سیونت تھاؤزنڈ یئر کے اندر جا رہے ہیں سیونت تھاؤزن یئر کے اندر ہم جائیں گے تو ہم ٹائپ ون سیولائیویشن کے اندر انٹر ہو جائیں گے یہ میری تھیوری ہے یہ میرا ماننا ہے کہ ابھی تک ہم سکس تھاؤزن یئر اوڈ سیولائیویشن ہے یومن سیولائیویشن تو سیونت تھاؤزن یئر کے اندر جیسے ہم انٹر کریں گے ابھی ہم لوگ انٹر کر رہے ہیں سیونت تھاؤزن یئر کے اندر سیونت تھاؤزن یئر کے اندر یومن سیولائیویشن جیسے انٹر کرے گی ویسے ہی ہم ٹائپ 0 سے ٹائپ 1 سیویلایویشن کی طرف بڑھ جائیں گے لیکن ایک دوسری چیز بھی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کی ہم نے بہت زیادہ ریسرچ کیا ہوا ہے یومنس نے انسانوں نے بہت زیادہ ریسرچ کیا ہوا ہے وہ سارا جو ریسرچ ہے وہ ایک ساتھ اب سامنے کھل کر آ رہا ہے اسی لیے سنگل یونیورس سے ملٹی ورس کی تھیوری بھی ابھی سامنے آ گئی جبکہ ہم لوگ ٹائپ 0 سیویلایزیشن کے اندر ہی موجود ہیں لیکن ٹائپ 0 سیویلایزیشن کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی ملٹی ورس کی تھیوری کھل گئی ہے اب یہ ٹائپ 0 سے آگے کے سیویلایزیشن کیا ہے اور سنگل یونیورس سے ملٹی ورس کی تھیوری کیا ہے اس کے بارے میں میں کبھی اور بات کروں گا